اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة ورسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والی سوالات کے جوابات دینے کی کوش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو سکرین پر نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو یعنی واقعتاً اس پر عمل کی ضرورت ہو کسی کو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرس ہے سب سے پہلے ہے ویڈیو میں سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم وحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام گلیار حسین ہے میں کسنگن سے تعلق رکھتا ہوں سینکھ میرا سوال یہ ہے کہ قبر میں مییت کو کس طریقے سے رکھا جائے اکثر ہمارے گاؤں میں دیکھا گیا ہے کسی دھی طریقے سے رکھ دیتے ہیں اور قبلہ کے طرف موں کو گھما دیتے ہیں سینکھ اس بارے میں وجات کرے اسلام علیکم وحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ مییت کو قبر میں کس طرح سے رکھنا چاہیے یہ اپنے یہاں کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھی طرح سے ایسے سیدھا لٹا دیتے ہیں سیدھا ایسے مییت ہے اس کو سیدھا لٹا دیتے ہیں اور اس کا صرف سر صرف سر جو ہے قبلہ کے طرف ایسے گھما دیتے ہیں صرف سر اس کا گھما دیتے ہیں سیدھا لٹا دیتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے صرف سر نہیں گھما نا ہے مییت کو مکمل پورا قبلہ کی طرف یعنی دائیں کروٹ اس کو لٹانا ہے تو اس طرح سے مییت کو اس طرح سے گھما نا چاہیے اس کا سر پوری بوڑی پورا جسم اس کا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے یعنی دائیں کروٹ اس کو لٹانا چاہیے یہ صحیح طریقہ ہے جہاں تک اس کی دلیل کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنو نبی دعوت کی حدیث نمبر 2875 شیخ علوانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے اس میں بہت سارے گناہوں کا ذکر ہے کبائر کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے انہی میں یہ الفاظ بھی ہیں والدین کی نافرمانی کرنا بھی ذکر ہے اور بیت حرام یعنی خانہ کعبہ کی بحرمتی کرنا ہے اور قبلتکم احیاء و امواتن یہاں جو خانہ کعبہ کی بحرمتی کا ذکر ہے تو خانہ کعبہ کا وص بتایا گیا ہے کہ قبلتکم وہ تمہارا قبلہ ہے احیاء و امواتن زندوں کا بھی قبلہ ہے اور مردوں کا بھی قبلہ ہے تو اس حدیث سے بھی علماء نے استلال کیا ہے کہ معیت کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سونے کا جو طریقہ ہے یعنی ایک آدمی جب زندہ ہوتا جب وہ سوتا ہے تو حدیث میں دائیں کروٹ کی بات ملتی ہے کہ دائیں کروٹ اس کو سونا چاہیے تو سونے کو یعنی نید کے وقفے کو جو نید کا جو دورانیا ہے اس کو بھی موت کہا گیا ہے یعنی یہ بھی سمجھئے آدھی موت ہے آدمی آدھا سمجھے مر جاتا ہے جو سوتا تو آدھا مر جاتا ہے اس لئے سونے سے پہلے جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ کونسی دعا ہے اللہم بسمکا آموت و احیاء اہلت اللہ ترے نام پر میں مر رہا ہوں اور جی رہا ہوں مرتا ہوں اور جیتا ہوں اور جب بیدار ہوتے ہیں تو کونسی دعا ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ احیاءنا بعدما اماتنا و الہین شکر تو الحمدللہ اللہ احیاءنا اللہ کا شکر ہے اللہ کی تعریف کہ اللہ نے ہم کو زندہ کر دیا بعدما اماتنا ہمیں موت دینے کے بعد تو دیکھیں سونے سے پہلے اور سونے کے بعد کا جو وقفہ ہے جو دورانیا ہے اس کو موت کہا گیا ہے اس کو موت کہا گیا ہے تو یہ سمجھئے آدھی موت ہے نید یہ آدھی موت ہے اور یہ جو آدھی موت ہے اس میں جو سونے کا طریقہ ہے وہ یہی کی دائیں کروٹ آدمی سوئے تو یہی طریقہ جب مکمل موت تاری ہوگی تو وہاں پہ بھی یہی طریقہ ہوگا کہ پوری طرح سے وہ دائیں کروٹ اس کو لٹا دیا جائے تو قبر میں صرف ایسے گردن اس کو گھما دینا قبلہ کی طرف یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر ایسا پہل کرتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ پورا اس کو دائیں کروٹ قبلے کی طرف اس کو لٹا دینا چاہیے جیسے آدمی سوتا ہے جب زندہ ہوتا ہے جیسے سوتا ہے اسے ہی مرنے کے بعد اس کو قبر میں سولا دینا چاہیے کیونکہ وہ بھی سمجھ لئے مردے کے لئے ایک طرح سے سونا ہے پرشتے سوال جواب کے بعد جب کوئی کامیہ ہو جاتا ہے سوال جواب میں تو اس سے کہتے ہیں نم کنومت العروس کی سو جا اس سے کہتے ہیں تو سو جا تو سمجھئے وہ بھی ایک آرام گائے ہے مردے کے لئے اگر وہ نیک ہے اچھا ہے تو تو اس لئے قبر میں جیسے زندہ آدمی سوتا ہے اسے قبر میں بھی اس کو سولانا چاہیے خلاصہ یہ ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف اور ہمیشہ سے مسلمان اسی پر عمل کرتے چلے آرہے ہیں امید دیکھے آپ کو جواب مل گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عمران شیخ ہے میں ممبئی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اس سے ہم کچھ چیز منفیکشنگ کرتے ہیں بنا دکھ خود ہے لیکن اس کو سیل کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو کسی اور کے نام سے بنا خود رہے ہیں لیکن سیل کے ٹائم میں اس کے اوپر برانڈ جو کمپنی آتی ہیں ایسے ڈیوالڈ ہو گیا بوس ہو گیا ہٹاچی ہو گیا ان کے لیول لگا کے اس کو سیل کرتے ہیں یہاں مثال کا طور پر جینس ہو گیا رہا ہے شیٹ ہو گیا رہا ہے ہم اس کو خود منفیکشنگ کر دے لیکن اس پر اس ٹیکر وگرہ لگا دیتے کمپنیوں کا ایسے ویمگو من ہو گیا ڈیوالڈ ہو گیا برانڈیڈ کمپنیوں کا نام لگاتے ہیں پتہ سب کو ہے مجھے بھی جو منفیکشنگ کو بھی جانتا ہے ڈبلی کےٹے جو ریٹیلر بھی جانتا ہے ڈبلی کےٹے جو خریدتا ہے جو آئیم کسٹمر لوکال کسٹمر بھی جانتا ہے تو کنیے ڈبلی کےٹے نہ کوئی اوریجنل بلکا دیتا ہے سب کو پتہ ہے کہ کوپی ہے بیڈنیس کیسا ہے جائے جائے یا نہیں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بنانا اور اس پہ جو ہے دوسری کی برانڈنگ استعمال کرنا یعنی کپڑا یا کوئی بھی چیز آدمی نے بنایا اور کوئی برانڈ ہے کوئی کمپنی ہے جس کا کوئی نام ہے وہ نام وہاں پہ استعمال کر لینا جبکہ اس کمپنی کا وہ مال نہیں ہے ہم بنا رہے ہیں اور ہمارا بنائے ہوئے چیز ہمارا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہم اس کمپنی کا برانڈ استعمال کر رہے ہیں تو یہ کرنا کیسا ہے آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے سب کو معلوم ہوتا ہے تو دیکھئے چاہے معلوم ہو چاہے معلوم نہ ہو باہر صورت یہ درست نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے ایک شخص کا جب خود کا برانڈ ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا برانڈ کوئی استعمال کریں اور آرام طور سے کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کے برانڈنگ لگائیں اور اس کے نام سے آپ اپنا کوئی سامان بیچیں تو یہ خیانت ہے ایک طرح سے دھوکہ بھی ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پتا ہو کہ حقیقت کیا ہے لیکن بہت سائے لوگ جن کو نہیں پتا وہ تو دھوکہ کہا سکتا ہے آپ کو پتا ہے ہو سکتا ہے کسی خریدنے والے کو بھی پتا ہو لیکن ہر ایک کو پتا ہو ایسا تو نہیں ہوتا بہت سائے لوگ برانڈ دیکھ کے سامان لیں گے کہ وہ اصلی ہے یعنی واقعی اصل کمپنی کا جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے ڈبلیکیٹ یعنی نقل کرنا کسی کمپنی کے نقالی کرنا یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک طرح سے دھوکہ ہے ایک طرح سے خیانت ہے ایک طرح سے دھوکہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر ایک سو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں تو اسلام میں اس طرح سے دھوکہ دینا اور غلط طریقے سے کسی کا نام استعمال کرنا چیز کچھ ہو اور کچھ دکھانا اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ دکھانا کچھ شو کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی میں اقبال احمد بور رہا ہوں میرا سوال ہے چار اکت فرض نماز میں سور فاتحہ کے بعد دوسری آیت پڑھتے ہیں سنت کا بھی اسی طریقہ ہے کیا ذرا ہمیں بتائیے خدا حافظ یہ اقبال بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ چار اکت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں سور فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں یعنی ابتدائی دو رکتوں میں شاید ان کے مراد ہو کہ سور فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں تو کیا ایسے اگر ہم چار اکت سنت پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم شروع میں دو رکت کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے اور آخر میں نہیں پڑھیں گے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں سنتوں کے بارے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ میری معلومات کی حد تک کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت یا نفل نماز ایک سلام سے چار اکت پڑھی فرض نماز کے علاوہ نہیں ملتا تحجد کی نماز میں ملتا ہے کہ آپ نے دو سے زائد رکتیں ایک سلام سے پڑھی ہیں لیکن تحجد کے علاوہ اور عام نوافل میں عام سنتوں میں یا جو سننے رواتی میں وہاں پہ یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکت ایک سلام سے پڑھا ہو سنان نبی دعوت وغیرہ کہ ایک روایت ہے اس بارے میں سری روایت ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے صحیح روایت میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ ایک سلام سے چار رکت پڑھی جائے اس لئے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا آپ کو کرنا ہی نہیں یعنی اگر آپ سنت پڑھیں تو دو رکت پہ سلام پھیڑ دیں ہر دو رکت پہ سلام پھیڑ دیں حتیٰ کی وہ جو رات کی نماز ہے نفیل نماز ہے تحجد کی نماز ہے اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ ہر دو رکت پہ آدمی سلام پھیڑ دیں اور سننے رواتی میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے تحجد میں تو ہے بھی ثبوت ایک سلام سے کئی رکتیں پڑھنے گا لیکن اس میں سنت میں جو سننے رواتی ہیں فرد نمازوں کے پہلے کی جو سنتیں ہیں بات کی جو سنتیں ہیں ان میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے ان کے تعلق سے کہ چار رکت کی سنت کو ایک سلام سے پڑھنا ہے اس لئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو دو دو رکت کر کے پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہے یا کسی وجہ سے پڑھتا ہے یا بعض روایتوں میں جو یہ ہے کہ چار رکت سنت ہے تو اس سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چار رکت ہے تو ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے یہ جسے فرض میں ہے جو شروع کی دو رکتیں ہیں اس کے بعد کوئی اور صورت پڑھنا ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ پڑھے گا پڑھنا نہیں چاہیے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے یعنی کوئی اس کو جائز سمجھتا ہے تو اگر ایسا کوئی مطلب لیتا ہے تو پھر وہ شروع کی جو دو رکتیں ہیں اس میں صورت فاتح پڑھے اور آگے کوئی اور صورت بھی اس کو ملانا چاہیے جسے فرض میں پڑھتے ہیں اسی طریقوں کو کاپی کرنا چاہیے سنت میں بھی البتہ اگر وہ ساری رکتوں میں بھی صورت فاتح کے علاوہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آخری کی جو دو رکتیں اس میں بھی صورت فاتح کے ساتھ کوئی اور صورت ملا لیتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عام طریقہ یہ ہے کہ شروع کی جو دو رکتیں ہیں اس میں صورت فاتح پلس کوئی صورت اور آخری کی دو رکتیں صورت فاتح یہ عام طریقہ ہے البتہ آخری رکتوں میں بھی کوئی اور صورت ملا کے پڑھنا یا آیت ملا کے پڑھنا یہ بھی جائز ہے تو ایسے سنت میں بھی آدمی کر سکتا ہے لیکن پھر میں دھو رہا ہوں گا کہ کسی سریح اور صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ سنن رواتب میں چار رکت ایک سلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو اس لئے دو دو رکت کر کے یعنی ایک سلام سے صرف دو رکت ہی پڑھنا چاہیے امیدی کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ایک غیر مسلم کا گھر بھی کر رہا اور میں وہ گھر خریدنا چاہ رہا ہوں اور تھوڑا سا مسئلہ آ رہا کہ وہ جب گھر بناتے ہیں تو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو بنیاد میں دفن کرتے ہیں اس کے بعد اس پہ گھر بناتے ہیں دوسرا وہ اپنے گھر میں دیوی دیوتاؤں کو رکھ کے عبادت کرتے ہیں کیا یہ گھر خریدنا جائج ہے یا نہیں قرآن و حدیث میں کے معاملے ہیں قرآن و حدیث کے روثنی میں آپ ہمیں مجاہد فرمائیں ججا قل اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ یہ بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کا گھر خریدنا ہے تو اس گھر میں کبھی کبھی وہ اپنی دیوی دیوتاؤں یا اس کی کچھ مورتی وغیرہ اس کو گھر کے اندر دفن کی ہوتا ہے یا کبھی گھر میں رکھی بھی ہوتا ہے تو اس کو خرید سکتے کی نہیں خرید سکتے بھائی آپ بالکل خرید سکتے ہیں کیونکہ خریدنے کے بعد تو یہ چیزیں ہٹ جائیں گی خریدنے کے بعد آپ تھوڑی دیوی دیوتاؤں کی یا مورتیوں کی پجا کرنے والے آپ تو اس کو ہٹا دیں گے آپ جب گھر خرید لیں گے تو آپ تو ان چیزوں کو باقی نہیں رکھیں گے آپ اس کو ہٹا دیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کسی غیر مسلم کا گھر جانے دیجئے یہ خانِ کعبہ میں اتنے سارے بھت رکھی ہوئی تھے خانِ کعبہ جو ہمارے قبلہ ہے اس میں فتح مکہ سے پہلے جب مشرقین کا قبضہ تھا تو ان لوگوں نے اس میں باقاعدہ بھت رکھی ہوئی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھتوں کو ہٹایا اور پھر خانِ کعبہ مسلمانوں کی کنٹرول میں آیا وہاں پہ عبادت کی آرے ہیں آج بھی ہم اس کی طرف وہ کر کے نمائے پڑھتے ہیں تو اگر کوئی بھت رکھا ہے آپ نے اس کو خریدا آپ نے اس کو ہٹا دیا بات ختم ہوگی اور اگر کہیں پہ اس نے دفن کیا ہے تو پتہ نہیں کہاں پہ دفن کیا ہے ظاہر ہے آپ کو اس کی پوجہ تھوڑی کرنی ہے کہیں دفن کیا ہے تو کرتے رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہیں اگر اس نے دفن کیا ہے تو اس کی پوجہ تھوڑی آپ کو کرنی ہے آپ کو دھوڑنا دھوڑی آپ کو پتہ نہیں کہاں پہ ہے نہیں معلوم ہے آپ کو کہیں کوئی خاص جگہ ہے کوئی ایسا بنایا ہوا کوئی جگہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ رکھا ہے تو آپ نکال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہٹا دیں وہاں سے تو اگر گھر میں کہیں پہ رکھا ہوا ہے کہیں پہ مرتی رکھی ہوئی آپ اسے ہٹا دیں کہیں زمین میں گاڑا ہوا ہے آپ کو پتا ہے تو اسے ہٹا دیں تو اللہ کے نبی نا آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں نہ آپ اس کے تعلق سے کوئی عقیدہ رکھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ گھر کھری سکتے ہیں اس میں رہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگرا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سیخ میں سعودی عربیہ سے بول رہا ہوں جی میرا جو جوب ہے وہ ہمیسہ نائٹ سیفٹ میں ہی رہتا ہے تو کیا میں سو نہیں پاتا ہوں تو کیا میں رات کو بینہ سوئے تحجد کا نماز پڑھ سکتا ہوں جی رہا اس پہ گوھر فرمائے یہ ہمارے بھائی صاحب میں ان کا سوال یہ ہے کہ رات کو یہ جواب کرتے ہیں اور سو نہیں پاتے ہیں تو بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا میں بگیر سوئے ہوئے تحجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں کی نہیں پڑھ سکتا ہوں تو دیکھیں تحجد کے بارے میں کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے آپ کو سونا ضروری ہے یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے تحجد پڑھنے کے لئے سونا ضروری ہے سونے کے بعد ہی تحجد کی نماز ہوگی یہ کسی بھی حدیث میں نہیں آیا ہے اس لئے آپ اگر سو رہے ہیں تو اس کے بعد جاگ کے بھی آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور بگیر سوئے بھی تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو رمضان میں ہم پڑھتے ہیں تراؤی یہ بھی اصل میں یہ تحجد ہی ہے رمضان موسی کا نام تراؤی ہے اور بگر سوئے بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی اور کئی روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی عشاء کے فوراں بات جو ہے یعنی زیادہ وقفہ نہیں تھا اور آپ میں تحجد پڑی ہے اور اس میں سونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے جیسے قیام اللیل ہے امام الرزی کی صفحہ نمبر 122 پہ ایک روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ سے لوٹ رہتے تو ہم ایک مقام پر تھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی ثم صلی اللہ ثلاث عشرتہ سزی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکعت پڑھی عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد تیرہ رکعت یعنی عشاء کی نماز اس کے بعد دو رکعت عشاء کی جو سنت ہے اور پھر گیار رکعت یہ اصل جو ہے تحجد ہے اور اسی طرح سے یہی روایت مسند احمد میں بھی ہے جل نمبر تین صفہ نمبر تین سو اسی اس میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہی روایت بیان کریں تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بھی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکعت نماز پڑھی یہاں پہ بھی سونے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور آپ سے سننے عشاء کے فورن بعد تحجد کی نماز پڑھی کے لئے سونا ضروری ہے ایسا کسی عالم نے نہیں کہا ہاں بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عشاء کے بعد آدمی سو جائے اور آخر میں رات کے آخری حصے میں اٹھے وہ بہترین وقت ہے اللہ کی عبادت کا اس میں وقت اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو یہ اچھی بات ہے اس سے کسی کو انکار نہیں کہ یہ مستحب چیز ہے کہ آدمی سو جائے پہلے آرام لے لے اور اس کے بعد میں جب اٹھے گا تو دو فائدہ ہے چستی ہوگی کیونکہ آرام کر چکا ہے تو عبادت اور اچھی ڈھنگ سے کرے گا اور دوسرا یہ کہ آخری حصے میں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے سولان ترمزی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محلوں کا وعدہ کیا محلوں کی بشارت دی کہ جنت میں گھر ہوں گے پھر یہ کس کے لئے ہوں گے تو جن کے لئے ہوں گے ان کے جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں انہی میں سے ایک یہ ہے وَصَلَّا بِلْلَيْلِ وَنَّاسُ نِيَامُ کی جو ایسی وقت میں نماز پڑھ رہا ہو تحجد پڑھ رہا ہو جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کے آخری حصے میں یعنی سو جائے رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کے تحجد کی نماز پڑھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اس سے انکار نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے دور میں ایک ہی امام کا پابند کر دیا تھا سب کو کہ مسجد میں ایک ہی امام کے ساتھ سب لوگ جماعت سے تراوی پڑھیں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس جماعت میں شریک ہو کے تراوی نہیں پڑھتے تھے کیونکہ لوگ پہلے پڑھ لیتے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر وقت میں اگر کوئی اٹھ کے پڑھتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اپنے آلک سے تراوی پڑھتے تھے تو خلاصہ یہ کہ نماز تحجد کے لیے شریعت میں ایسی کوئی تاقید نہیں ہے کہ آدمی پہلے سو جائے تب ہی وہ تحجد پڑھے وہ بے گیر سوئی ہوئے بھی تحجد پڑھ سکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں میں سعودی عربیہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں اور یہاں سے حرم شریف بہت نزیق ہے میں کبھی کبھی عمرہ کرنے کے لیے اور تواف کرنے کے لیے چاہتا ہوں جو ماجمہ گے ٹیم پر اور میرا دوست رہتا ہے انڈیا میں انڈیا میں رہتا ہے وہ میرے سے کہتا ہے کہ اس کے رشتے کے بارے میں رشتے کے لیے دعا کرو اور وہ لڑکی کو پسند کرتا ہے اور لڑکی اور میرے دوست کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو اور ہم دونوں شادی کریں ایسے کر کے دعا کے لیے بولتے ہیں یا یہ دعا کرنا جاہز ہے یا نہیں جاہز ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ یہ سعودی میں رہتے ہیں عمرہ کا نکل جاتے ہیں تو ان کے پاس فون آتا ہے ان کے کسی دوست کا جس کا تعلق ہے کسی لڑکی سے اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ لڑکا اور بھائی صاحب کریں کہ لڑکی بھی یعنی دونوں کی طرف سے یہ سفارش آ رہی ہے یہ گزارش آ رہی ہے کہ دعا فرمائیں حرم میں جاکے عمرہ کرتی ہوئے وہاں پہ دعا کریں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے لئے دعا کر سکتا ہوں کی نہیں جو دیکھیں سر سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جو بات بات پہ گزارش ہونے دعا کر دیجی دعا کر دیجی اتنا زیادہ اس میں اس کو لوگوں نے معمول بنا رکھا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ہمارے لئے دعا کریں دعاوں میں یاد رکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خودداری کے خلاف ہے آدمی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ٹھیک ہے کچھ احادیث ہیں جس میں اس کی گنجائش ملتی ہے کہ دوسروں سے دعا کرنے کی اپیل کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس کو حادث بنا لینا یعنی آدمی صبح شام ہستے بیٹھتے لوگوں سے یہی کہتا پھر لیکن دعا کرو ہر بات میں لوگوں سے دعا کرو دعا کرو تو یہ مناسب بات نہیں کوئی چھوٹی بات بڑی بات ہر مسئلے میں آدمی بھئے آپ دعا کیجئے آپ دعا کیجئے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آدمی زیادہ تعلق اللہ سے رکھے ڈائیٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں بہت بختہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توقل ہے ہاں کبھی آدمی بہت زیادہ پریشان ہے گھورایا ہوا ہے اس کو تسلی نہیں مل رہی ہے تو اس کے خاطر اور لوگوں سے اپیل کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسے ہر مسئلے میں لوگوں سے یہ کہتے پھرنا کہ دعا کرو دعا کرو یہ اچھی بات نہیں ہے خودداری کے خلاف ہے ڈائیٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہائی گلت بات اس کے لئے دعا کرنے کی قطعا کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ایک لڑکا اور لڑکی ان دونوں کی شادی نہیں لی تو کس بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق ہے ان کا کس بنیاد پر کس بنیاد پر یہ دونوں یہ خواب دے کریں کہ ہم شادی کر لیں گے دونوں کو ایک دوسرے سے جڑنے والی چیز ہے کیا تو شادی سے پہلے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا کوئی تعلق بنے اس حد تک تعلق بنے ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لئے پریشان ہوں اس کے لئے دعائیں کریں کوئی مہین چلائیں اس کی قطعا کوئی گنجائش نہیں کسی آدمی کو کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے شرافت کے ساتھ پیغام لے کے جائے اور اگر سامنے والا اس کا ولی راضی ہے شادی ہو جاتی تو اچھی باتیں نہیں ہو جاتی تو اس کو چھوڑی کہیں اور رشتہ تلاس کریں لیکن یہ کیا ہے کہ شادی کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے اور دونوں نے تعلق بنا کے رکھے ہیں اور دعا کے درخواست کریں تو اس تعلق کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں ایسے تعلق کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے محبت کریں یہ محبت صرف نام یہ محبت نہیں ہوتی اس کو محبت تو نہیں کہتے ہیں یہ تو صرف نام ہے اس کا محبت یہ ایک طرح سے عشق و معاشقہ کہہ لیجئے غلط تعلق کہہ لیجئے اس کو تو یہ اچھا تعلق نہیں ہے غلط تعلق ہے لڑکا اور لڑکی اجنبی لڑکا اجنبی لڑکی ان دونوں کا کوئی تعلق ہو ایسا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے ایسے لوگوں کے کوئی دعا نہیں کر سکتا ہے ہاں یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کو کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے لئے اس سے شادی ہو جائے تو اچھی بات ہے تو چلو وہ دعا کر سکتا ہے تو چلو کسی سے گجارش بھی کر دیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ لڑکا لڑکی دونوں مل کے اور کسی سے اپیل کریں دعا کرو ہم دونوں کی شادی ہو جائے یہ کونسا طریق ہے بھئی یہ کونسا ایک تو گناہ کا کام کر رہے ہیں ایک دوسرے تعلق بنا کے رکھیں اور اوپر سے اپیل کی جاری کہ جا کے حرم ہے ہمارے لئے دعا کرو ان کو سمجھانا چاہیے کیا کر رہے تمہیں یہ کونسا طریقہ ہے اگر کسی آدمی کو کسی سے شادی کرنی ہے وہ دعا کر سکتا اس انکار میں کوئی لڑکی بھی دعا کر سکتے لیکن یہ دونوں مل کے آپ سے درخواست کریں یہ کیا طریقہ بھئی بہرحال اس میں بھی یعنی گرچہ انفراضی طور پر کسی کے لئے جائز ہے کہ وہ چلو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شادی کرا دے لیکن وہ بھی بہتر بات نہیں بہتر یہ ہے کہ آدمی ایک لڑکی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین شوہر نصیب فرما ایک نیک مرد سے اچھے آدمی سے میری شادی کرا دے لڑکا بھی دعا کریں کہ المرات الصالحہ کوئی نیک عورت کوئی نیک خاتون اس کی حصے ماجہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرمائے عورت دعا کر اللہ تعالیٰ نیک شوہر عطا فرمائے لیکن یہ کیا کسی کو منشن کر کے فلان آدمی سے ہماری شادی کر دے عورت کے فلان شخص سے میری شادیت کر دے یہ اچھی بات نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو مطلق مانگنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا ساتھی ہم کو نصیب عطا فرما لیکن ایک آدمی کو لڑکی نہیں چونا ایک آدمی کو لڑکی نہیں چونا دونوں طرف کے والدے نہیں چاہتے ہیں کہ ان دونوں کا رشتہ ہو تو دونوں افراد اپنے والدین کے تجربات کو اپنے والدین کی بات کو ٹھکرا کے اب ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہیں یہ مناسب بات نہیں ہے دیکھیں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث امبر 1480 فاطمہ بنت قیس رضی اللہ انہا ان کے شہر نے ان کو طلاق دے دی اس کے بعد آگے ذکر ہے کہ جب یہ حلال ہوں گی عدد پوری ہو گئی تو ان کے لئے دو رشتہ آیا ایک معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ عنہ کا اور ایک ابو جہم رضی اللہ عنہ کا دو صحابی کا رشتہ آیا ان سے شادی کے لئے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دو رشتہ آیا ہوا ہے میں ان دونوں میں سے کس کو منتخب کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما ابو جہم جہاں تک ابو جہم کا معاملہ ہے تو یہ اپنے کندے سے لاتھی ڈنڈا اتارتے ہیں یعنی یہ مارنے والے ہیں تم کو مار سکتے ہیں اور جہاں تک معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے تو ان کے پاس مال نہیں ہے تو ایسا کرو ان کے ہی عصامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے شادی کرو تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ کہہ رہے ہیں کہ دو رشتہ آیا دونوں میں سے کس کو چنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ریجٹ کر دیتے ہیں اور ایک تیسرا سجشٹ کرتے ہیں کہ عصامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے شادی کرو اب یہ خاتون کیا کہتی ہیں صحابیہ کہتی ہیں فاکاری ہی تو ہو مجھے رشتہ اچھا نہیں لگا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجشٹ کیا تھا وہ ان کو اچھا نہیں لگا یہ دو رشتے جو یہ لے کر آئے تھیں یہ پوچھنے کے لئے کہ ان دونوں میں سے کس سے شادی کروں یہ ان کو اچھا لگ رہا تھا کہ دونوں میں سے کوئی نبی بتا دیں لیکن نبی نے دونوں کو ریجٹ کر کے جب تیسرا رشتہ سجشٹ کیا تو صحابیہ کو پسند نہیں آیا لیکن فا نہ کہتو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجشٹ کیا تھا اس لئے انہوں نے شادی کر دی لیکن کیا کہتی ہیں فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا لیکن اللہ رب العالمین نے اسی میں ان کے لئے خیر رکھا تھا یعنی جو رشتہ ان کو پسند نہیں آ رہا تھا بعد میں آگے چل کر ان کو اسی میں خیر نظر آیا اور آگے کہتی ہیں کہ معاملہ ایسا ہوا کہ دوسری جو عورتیں ہوتی تھیں وہ اس رشتے پر باقاعدہ رشت کرتی تھیں لوگ رشت کرتی تھیں کہ اتنا بہتن رشتہ ان کو مل گیا تو آپ سوچئے کہ شادی سے پہلے لگتا تھا صحابیہ کو کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جب شادی ہو گئی تو اسی میں ان کو خیر نظر آیا اور یہ رشتہ قابل رشتہ من گیا تو یہی حال آج کل بھی ہوتا ہے میرے بھائیو کہ اگر والدین کسی وجہ سے دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہونے دیتے ہیں تو معینی کہتا کہ ہر والدین ایسی ہوتے ہیں کبھی کبھی والدین ظالم بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی والدین غلطی پر بھی ہوتے ہیں اس سے انکار نہیں لیکن عام طور سے اکثر والدین اپنے بچوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں اس لئے بچوں کو اپنے بڑوں کی باتوں کو اہمیت دینا چاہیے اگر ان کے ماں باپ نہیں چاہتی یہ رشتہ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں اسی میں خیر ہے تو یہ مناسب نہیں اپنے ماں باپ کی رائے کو اور لڑکی کو چاہیے کہ اپنے ولی کی رائے کو اہمیت دے اور ان کے تجربات سے استفادہ کرے ہو سکتا ابھی ان کو رشتہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے لیکن آگے چل کر ہو سکتا ہے اسی میں ان کے لئے خیر ہو تو خلاص اقلام یہ کہ اس طرح سے والدین سے بغاوت کر کے لڑکا اور لڑکی یہ دونوں شادی کرنا چاہیں تو یہی اپنے آپ میں غلط ہے کہ والدین سے بغاوت کر کے بغیر کسی بنیاد کے دونوں ایک تعلق میں ہیں یہ غیر اسلامی تعلق ہے پھر اس تعلق پر کسی سے اپیل کر رہے ہیں کہ نہیں دعا کر دو شادی ہو جائے یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے اس لئے اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے نہ دعا کی اپیل کرنا چاہیے نہ ایسے لوگوں کا کوئی ساتھ دینا چاہیے ہاں انفرادی طور پر کوئی اپنے سے دعا کرنا چاہیے کر سکتا وہاں ہے مسئلہ لیکن یہ تعلق بنا کے جو ہے خود تعلق میں رہنا اور دوسروں سے دعا کروانا یہ ٹھیک نہیں ہے امید کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو صرف بحث و مباعثے کے لئے سوال نہ ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائے تو ناظرین آگے پڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں شیخ محترم ایک سوال ہے ایک بستی ہے پرسہ وہاں دو مسجد ہے ایک مسجد مدرسہ کے پاس ہے اور ایک بیچ گاؤں میں تو وہاں لوگوں کے لرمیان اختلاف ہو گیا ہے جمعہ کے سلسلے میں جو مدرسہ کے پاس مسجد ہے وہ لوگ کہا رہے ہیں کہ اس میں جمعہ کی نماز ہوگی اور جو بیچ گاؤں میں ہیں وہ لوگ کہا رہے ہیں کہ اس میں جمعہ کی نماز ہوگی اور دونوں میں اختلاف ہو گیا تو دونوں جگہ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں یا تمام گاؤں والے مل کر کہ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھے تو کس میں نماز پڑھنا بہتر ہوگا ایک گاؤں یعنی کنارے میں تو صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں یہ ایک بھائی صاحب میں ان کا سوال یہ ہے کہ کسی بستی میں کسی علاقی میں دو مسجد ہے ایک مسجد گاؤں کے بیچ میں ہے اور ایک گاؤں کی کنارے ہے تو اب جمعہ کس میں پڑھا جائے اس کو لے کے اختلاف ہو گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں گاؤں کی جو مسجد ہے اس میں جمعہ پڑھنا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو مدرسے کے پاس جو مسجد ہے اس میں جمعہ پڑھنا ہے تو دیکھئے اس میں کئی باتیں ایک بات یہ ہے کہ یہ دوسری مسجد بنی ہے جو گاؤں میں مسجد ہے بظاہر ہی لگتا ہے کہ وہ مسجد پہلے سے تھی اور یہ مدرسے کے پاس جو مسجد بنی ہے شاید یہ مسجد بعد میں بنی ہوئی ہے کیونکہ ایسا بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ گاؤں کی ایک مسجد ہے بعد میں کوئی مسجد رہتا ہے وہاں پہ بھی کچھ لوگ ادھر ادھر سے پہ سالہ کے کوئی مسجد بنا کے چلے جاتے ہیں فری میں اور مدرسے والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ چلو بھئی مسجد بنا لیے تو اس طرح بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ گاؤں کی پہلی مسجد تھی اور بعد میں دوسری مسجد بنائی گئی ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس مسجد کی بنیاد کا مقصد کیا ہے اس کی تعمیر کا مقصد کیا ہے اگر کچھ لوگ اختلاف کی بنیاد پر وہ مسجد بنائے یعنی پہلی مسجد ہے وہاں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کوئی انبن ہے وہاں کے ٹرشٹی سے وہاں کے امام سے یا کسی سے اور وہ ایک الگ گروب بنانا چاہتے ہیں اس کی خاطر اگر انہوں نے الگ سے مسجد بنائی ہے تو اس مسجد کی بنیادی سے ہی نہیں ہے ایسی مسجد تعمیر کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نو آیت ایک سو سات میں کہا ہے کہ وَالَّذِينَ تَخْدُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرِصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاتِبُونَ اس آیت کا آپ سے مذہر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک الگ مذج بنائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی کہ آپ آگے اس میں نماز پڑھا دیں ہم یہاں پہ نماز پڑھا کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہیں جا رہے تھے بعد میں جب آپ واپس لوٹے آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب آپ اس مذج کی طرف جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخور کر دیا کہ یہ کس ذہنیت کے لوگ انہوں نے مذج کیوں بنائی ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پول کھولی اور کہا کہ جن لوگوں نے یہ مذج بنائی ہے یہ تو نقصان پہنچانے کے لئے مذج بنائی ہے یہ تو کفر فیلانے کے لئے مسلمانوں تفریقم بین المؤمنین مؤمنین کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے کے لئے مذج ان لوگوں نے بنائی ہے وَإِرْسَادِ اللَّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرْسُولُ اللہ اس کے رسول سے جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کے لئے ایک پنائیگاہ بنانے کی یہ کوشش ہے ان لوگوں کی طرف سے اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا وَلَا يَحْلِفُنَّا یہ لوگ قسم کھا کے کہیں گے کہ ان اردنا اللہ الحسنہ ہمارا ارادہ تو نیک ہے اور یہی مسئلہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے لوگ بلکہ اکثر لوگ برائی کو اچھائی کے نام سے انجام دیتے ہیں جو بہت چالا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ برائی انجام دیں گے اور اس پہ نیکی کا غلاف چڑھا دیں گے یہ تو ہم بہت نیک کام کریں بہت اچھا کام کریں حالانکہ اندر سے پوری خواست کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے مکاری خواست کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے لیکن بہت بڑا بڑا اسلاحی نام پیارا نام اس کو دیں گے کہ دیکھو ہمارا اس مشن کا نام دیں گے بہت ہی اسلاحی مشن فسادی اور جو ہے فتنے والا مشن ہوتا ان کا تو یہ لوگ بھی فتین تھے فسادی تھے اور مسجد کے نام پر کتنی مقدس جگہ ہوتی ہے مسجد اس کے نام پر فتنہ برپا کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ قسم کھا کے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ اچھائی کا ہے نیکی کا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے لئے مسجد بنائی ہے پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے تم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھنا اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گروہ دیا ختم کروا دیا تو آج بھی اگر کوئی گروہ اور لوگوں کی کوئی ٹولی کوئی جماعت ایک بڑی جماعت سے اختلاف کر کے الگ سے اپنی مسجد بنانا چاہے تفرقہ ڈالنا چاہے پھوٹ ڈالنا چاہے گروبندی کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہونے چاہیے تو اگر اس وجہ سے کوئی دوسری مسجد بنتی ہے تو سیرے سے اس مسجد ہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کا مقصد تفرقہ ڈالنا ہو لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے گاؤں میں ایک مسجد ہے اور ایسے ہی ایک اور مسجد بنا لی گئی ہے یعنی اور جگہ تھی کہ چلو اس طرح کے لوگ یہاں نماز پڑھ لیں گے وہاں جانے بھی تقریف ہوتی اس طرح کی کوئی نیت لے کر مسجد بنائی گئے ہیں تو اس کی گنجائش ہے بنائی جا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں یا ایک ہی مدرسہ ہے وہاں پہ طلبہ پڑھتے ہیں لوگ رہتے ہیں تو ان لوگوں کو یہاں نہ آنا پڑے اتنا لمبا اور یہیں پہ ان لوگوں کی نماز ہو جائے اس مقصد کے تحت بنائی گئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بنا سکتے ہیں اب رہا مسئلہ جمعہ کا تو دیکھیں جمعہ میں بھی استعمائیت ہونی چاہیے جمعہ کا بھی کوئی مسئلہ ہے اگر مسجد بنانے کے پیچھے مقصد نیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جمعہ الگ کرنا چاہتے ہیں اگر اس کے پیچھے کوئی برا مقصد ہے تو بھی جمعہ الگ نہیں کرنا چاہیے ایک ہی جگہ ہونا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں نا دو جگہ جمعہ تو اگر کوئی گروہ بندی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں پڑھیں گے ہم یہاں پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک ہی جگہ جمعہ ہونا چاہیے اگر اس میں گنجائش ہے تو ایک مسجد میں گنجائش ہے تو وہیں پہ جمعہ ہونا چاہیے بلا وجہ وہاں پہ جمعہ نہیں ہونا چاہیے اگر فتنہ فساد کیلئے کچھ لوگ الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ایک ہی جگہ ہونا چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ کہاں پہ ہونا چاہیے گاؤں والی مسجد میں یا جو کنارے مسجد تو ظاہر سی بات ہے کہ گاؤں والی مسجد اس کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہاں پہ پہنچنا سب لوگوں کے لئے آسان ہے بیچ گاؤں میں یہ تو کنارے ہیں کافی لوگوں کو دکت ہو جائے گی گاؤں گرہ میں کچھ ضعیب بڑے لوگ رہے تھے وہاں کو جانے میں ان کو دکت ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ اگر دونوں مسجد میں سے کسی ایک ہی مسجد میں آپ کو جمعہ قائم کرنا ہے تو یہ جو گاؤں والی مسجد ہے اس کو ترجیح دینا ہوگا لیکن اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی تعداد بھی لوگوں کی زیادہ ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی جمعہ ہو اور یہاں بھی جمعہ ہو تو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی تکلیف ہے آنے جانے میں کوئی دکت ہے کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے اور اس مسجد میں بھی جمعہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس مسجد میں بھی جمعہ قائم کر سکتے ہیں اس مسجد میں بھی جمعہ قائم کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو مطلب جگہ کی قلت ہے یا آنے جانے میں کوئی دکت ہے تو اس کی خاطر اگر دونوں مسجدوں میں جمعہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو قائم کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید دیکھئے باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکا ہماری جوائنٹ فیملی ہے جہاں چاہتا چاہتی رہتے ہیں اگر کوئی بلی آتی ہے کھانا مانتی ہے تو کیا اسے رکھنا چاہیے جبکہ باقی لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ ایک جوائنٹ فیملی ہے اس میں سب لوگ رہتے ہیں تو اس میں اگر کوئی بلی پالتا ہے تو دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس میں بلی پالنا چاہیے کی نہیں پالنا چاہیے بلکل نہیں پالنا چاہیے جب جوائنٹ فیملی میں ہے کوئی نہیں پسند کرتا ہے بلی کو کسی وجہ سے مثلا آپ اس کی صاف صفائی نہیں کرتے ہیں بلیوں سے بہت ساری بیماریاں بھی آتی ہیں بہت ساری بلیاں دوسرے گھروں سے بیماریاں بھی لے کر آتی ہیں خاص ہو سے جو چھوٹے موٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے کبھی نقصان دے ہو جاتی ہیں تو یہ مقصد ہے یا کوئی اور خطرہ ہے کوئی اور اندیشہ ہے دوسرے لوگ کو اور وہ چاہتے ہیں کہ بلی نہ پالی جائے تو آپ کیوں پالیں گے بھائی جوائنٹ فیملی ہے سب لوگ ایک ساتھ میں رہ رہے ہیں تو جب ایک ساتھ میں سب رہ رہے ہیں تو سب کی مرضی چلنی چاہیے یہ نہیں کہ آپ زبردستی آپ سنیں کہ نہیں وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بلی پالتے ہیں تو ہم بھی پالیں گے تو آپ اگر سے وہ اپنی حد تک رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ گھر میں بلی پالیں گے وہ یہاں دھوڑے گی وہاں دھوڑے گی ان کے گھر میں جائے گی ان کے اوپر جائے گی یہ تو تکلیف کی بات ہوگی تو اگر آپ بلی پالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ الگ رہے ہیں اس سے کسی کو تکلیف نہ دیں لیکن آپ ایسے شوق ہے آپ کو بلی پالنے کا اس کو ایسے کھلا چھوڑ دیں وہاں جا کے گندگی کریں وہاں دھوڑے یہاں دھوڑے سب کو پریشان کریں بہت سائے لوگ کو بیمار کریں تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے چونکہ جب سب لوگ ایک ساتھ رہنے تو سب کی مرضیشن نہیں ہے تو اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کو یہ الگ جا کے رہے ہیں وہاں پہ بلی پالیں لیکن جائنٹ فیملی میں جہاں بہت سارے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں وہاں پہ بلی پالنا جبکہ دوسرے لوگ اس کے لئے راز نہیں تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب میں دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شہنواز بیہار پٹنا سے بول رہا ہوں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے چھوٹے بچے کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو جنت میں جانے کے بعد اس کی عمر اتنی ہی رہتی ہے جتنے میں اس کا انتقال ہوا ہے یا جنت میں جانے کے بعد اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اور کیا وہ جنت میں اپنے ماں آپ کو یاد کرتا ہے تو دیکھیں جنت میں جانے کے بعد مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے اس کے بارے میں تو کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب ماں باپ والدیں جنتی ہوں گے اور وہ جب جنت میں جائیں گے تو یہ بچہ ان کا ہاتھ پکڑے گا اور ان کو جنت میں لے کے جائے گا یہ بات ہے باقی آپ کا رہا یہ سوال کہ یہ بچے بچے ہی رہ جائیں گے یا بڑے ہو جائیں گے تو اس بارے میں اہلِ علم کا دو قول ہے دو طریقی باتیں علماء نے کہی ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ بچے بچے نہیں رہ جائیں گے یعنی شروع میں وہ رہیں گے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل بھی کرا دیں گے لیکن جنت میں آنے کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی وہ تیس اور تیس سال کے آس پاس رہیں گے جیسا کہ اہلِ جنت کی عمر ہے ان اہلِ علم حضرات کی جو دلیل ہے وہ کئی دلائل ہیں انہی میں سے سنان ترمزی کی یہ حدیث بھی دلیل ہے حدیث امبر 2545 اس میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرماتے ہیں کہ اہلِ جنت جنت میں داخل ہوں گے جردن مردن یعنی ان کے جسم پہ بال نہیں ہوں گے وہ امرد ہوں گے جسم پہ بال نہیں ہوں گے امرد ہوں گے اس شکل میں وہ جنت میں جائیں گے مکہلینا مکہلینا سرمگی ان کی آنکھیں ہوں گی امرد ہوں گے نہیں داڑھی بغیرہ نہیں ہوگی جنت میں یہ مراد ہے اور ابناہ ثلاثین او ثلاثم و ثلاثین سنتن ان کی عمر تیس اور تیس سال ہوگی یعنی تیس سال یا تیس سال ہوگی تو اس حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اہلِ جنت جنت میں جائیں گے تو ان کی عمر تیس تیس سال ہوگی تو اہلِ علم کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس حدیث سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بڑھے ہو کر مرتے ہیں وہ بھی واپس تیس تیس سال کے کر دی جائیں گے ایسے ہی جو بچے بچپن میں فوت ہوگے وہ ان کی عمر بڑھا دی جائے یعنی جو بڑھے ہیں ان کی عمر گھٹا دی جائے گی اور جو بچے ان کی عمر بڑھا دی جائے گی اور سب جنت میں 33 سال کے رہیں گے یہ اہلِ علم کہتے ہیں اور ان کی ایک اور دلیل ہے سنن ترمیزی کہ بہت ہی سریع ہے بہت ہی کیلئر ہے اس میں تو صاف رکھا ہوا ہے کہ جو بچپن میں فوت ہوگی ان کی عمر بڑھا دی جائے گی اور جو بڑے ہو کر فوت ہوگی ان کی عمر گھٹا دی جائے گی یعنی سب تیس یا 33 سال کے کر دی جائیں گے لیکن وہ روایت ضعیف ہے وہ روایت صحیح نہیں جو سریعی روایت ہے وہ فیصلہ کن ہوتی اگر اس کی سنن صحیح ہوتی لیکن اس کی سنن صحیح نہیں ہے اہلِ علم کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بچپن میں جو لوگ فوت ہوگی وہ بڑھا دی جائیں گے لیکن اہلِ علم کا ایک دوسرا گروہ ہے اس کا کہنا ہے کہ نہیں یہ جو بوڑے ہوگے جو بڑی عمر کے ہوگے ان کو واپس جوان کر دیا جائے گا جنت میں لیکن یہ جو بچپن میں فوت ہوئے ہیں یہ جوان نہیں کیا جائیں گے بلکہ یہ اہلِ جنت کے خادم ہوں گے یہ خدمت کریں گے جیسے پانی لاکے دینا یہ سب کرنا یہ بچے ہوں گے انہی کے ساتھ رہیں گے یہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہیں گے لیکن وہ بچے ہی رہیں گے اور خدمت کریں گے تو یہ اہلِ علم کا ایک دوسرا گروہ ہے قرآن میں جو بلدان وغیرہ کے الفاظ ہیں کہ اہلِ جنت میں بچے ہوں گے خدمت کرنے والے ہوں گے تو اس سے مراد انہی بچوں کو لیا ہے یہی بچے ہوں گے جو بچپن میں فوت ہو گئے اور ایسے ہی شیخ خلبانی رحماللہ نے ایک روایت نکل کی ہے اسیعہ میں کہ اطفال مشرقین خدموں اہلِ جنت کہ مشرقین کے جو بچے ہیں بچپن میں فوت ہو گئے وہ اہلِ جنت کے خادم ہوں گے تو اس طرح کی کچھ روایات اور آیات کو لے کر ان کا موقع یہ ہے انہیلِ علم کا کہ نہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ بچے ہی رہیں گے ان دونوں میں سے کون سی بات سوئی اللہ عالم دونوں گروہ جو ہے علماء کا دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں میں نے دونوں طرف کے دلائل کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے لیکن حقیقت یہ کہ کوئی واضح طور پر بات کہیں پہ کھل کے سامنے نہیں آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ دونوں ممکن ہیں دونوں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچپن نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بڑھوں کو چھوٹا کر دیا جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹوں کو بڑھا کر دیا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں اس پہ بحث کر کے کوئی فائدہ ہی نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت دے گا تو جنت میں ہم لوگ خود ہی پہنچ کے دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ کیا معاملہ ہے لیکن یہاں پہ کوئی فائصلہ کن بات کہنا کم سے کم میرے لئے ممکن نہیں ہے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد جلانی ہے میں حیدر آباس سے کال ریکارڈ کر رہا ہوں یہ میرا سوال ہے مسجد میں جو محراب ہے اس کا مقصد کیا ہے اصل مقصد وہ مسجد ہر مسجد میں جو ہے نا محراب نظر آتی ہے مسجد نبوی میں میں نے دیکھا تو اس کا مقصد کیا ہے کس لئے مدد ہے وہ وہ مسجد کا حصہ ہے یا مسجد کے باہر ہے تو اس تعلق سے امام مسجد کے محراب کے اندر رہ کے نماز پڑھاتا ہے یا باہر ہو کر نماز پڑھانا چاہیے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا اس لئے پوچھ لیا جزاکم اللہ خیر یہ بھائی صاحبہ ان کا سوال ہے مسجد کے محراب سے متعلق کہ مسجد میں جو محراب ہے اس کا کیا حکم ہے اور امام کو محراب کے اندر نماز پڑھانا چاہیے کہ اس کے باہر نماز پڑھانا چاہیے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں محراب بنایا ہوں لیکن بعد میں باقعدہ مسلمانوں کی تاریخ میں اتدائی جو مسلمان تھے ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ لوگ محراب بناتے تھے مسجد میں وہ پہچان بن گئی اور اس پر نکیر نہیں کی گئی علماء نے اس کی گرف نہیں کی ہے تو اس لیے بہت سارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ مباحات میں سے ہے یہ عبادات میں سے نہیں ہے یہ کوئی خاص عبادت نہیں ہے بلکہ یہ جیسے آج ہم اپنی حساب سے اپنی زمانے کی حساب سے مسجد کو ڈیزائن کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے بناتے ہیں مسجد میں ایسی لگاتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اس کے کھم بھی اس کی دیواریں ہم اپنی حساب سے اپنی دور پر حساب سے بناتے ہیں اور اس کا ایک منارہ ہوتا ہے پہچان کیلئے کی مسجد ہے تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں کہ مباحات میں سے ہیں اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسے ہی محراب محراب بنا جاتا ہے پہچان کیلئے کہ یہ مسجد کا سنٹر ہے اور یہ قبلہ ہے اور یہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے تو ایک تعارف کیلئے کہ مسجد کا یہ سنٹر ہے یہاں پہ امام ہوگا یہ قبلہ ہے ایک پہچان اس سے سامنے آتی ہے مسجد کی اور مسجد کے اندر کی جو خصوصیت ہے یہ قبلہ ہے امام کی جو جگہ یہ ساری چیزیں اس سے کلیر ہوتی ہیں تو اس لئے پہلے کے لوگوں نے بنایا ہے اور بعد کے لوگوں نے اس کو باقی رکھا ہے اور اس بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ یہ مباحات میں سے شیخ بن باز رحم اللہ شیخ بن عسیمین رحم اللہ یہ دونوں علماء کہتے ہیں کہ یہ مباحات میں سے ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کوئی نہیں بنا رہا ہے محراب ایسے ہی مذہب بنا دیا تو اس پر کوئی نکیر نہیں ہے ہمیں نہیں کہیں گے کہ وہ غلط کرا لیکن اگر کسی نے بنا لیا تو اس پر نکیر نہیں کرنا چاہیے یہ شیخ بن باز رحم اللہ اور شیخ بن عسیمین رحم اللہ کا کہنا ہے جبکہ ان دونوں حضرات سے سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ کہہ کر کہ بعض اہل علم نے اس کو بیدت کہا ہے تو کچھ علماء ہیں وہ بھی بڑے علماء ہیں جو اس کو بیدت کہتے ہیں کہتے ہیں اس کی کوئی گنجاش نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے بہت سارے نقصانات بھی بتاتے ہیں کہ امام دکھتا نہیں ہے چھپ جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں یہ حضرات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیدت ہے لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں اس کو بیدت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کوئی عبادت سمجھ کی کوئی نہیں کر رہا ہے کوئی اس لئے نہیں محراب بنا رہا ہے اس کا یہ دعوانی ہوتا ہے کہ ایسا حدیث میں آیا ہے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلکہ وہ ایک انتظامی معاملہ ہے ایک انتظامی معاملہ ایک تعارفی معاملہ ہے کہ بھائی مسجد کا جو ڈھانچہ ہے مسجد کا جو نقشہ ہے وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آئے کہ امام کی جگہ کیا ہے قبلہ کیا ہے ان سب فوائد کے تحت وہ محراب بنایا جاتا ہے اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ لوگ کچھ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں یہ دیکھیں ان حدیث میں محراب سے ممانیت ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ان حدیث کا مطلب کچھ اور ہے بات بہت لمبی ہو جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ کچھ اہل علم نے بیشک اس کو بیدت کہا ہے اس کو پسند نہیں کیا تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو مت بنائے محراب کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کو غلط نہیں کرتا لیکن اگر کسی نے بنا لیا ہے کسی مسئلہ میں محراب بنا ہوا ہے وہاں پہ امام نماز پڑھاتا ہے تو اس پر نکیر بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو لے کے بہت زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے بالخصوص آج کے جمعنے میں جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ مائک سے پڑھاتا ہے لاؤڈ سپیکر سے پڑھاتا ہے اور دور دور تک اس کی آواز جاتی ہے بلکہ وہ فلور تو چھوڑ دیجئے جو سیکنڈ فلور ہے وہاں پہ بھی نمازی ہوتے ہیں جہاں امام دیکھتا ہی نہیں ہے وہاں پہ بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جب ایک فلور نیچے کا فلور چھوڑ کے اوپر بھی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے تو نیچے فلور پر اگر امام کے لئے محراب بنا دیا گیا تو کونسا مسئلہ ہے تو شریعت میں ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے مباحات میں سے کسی ملزی میں بنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور نہیں بنا ہے 또 بھی کوئی مسئلہ نہیں نہیں بنا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ورший نے بنا لیا اس کی پہچان کے لئے یا جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں تم بھی اس پر کوئی نہ کیا اس کو بطر وغیرہ نہیں کہنا چاہے امیدن کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم و сожалہ شیخ میں کرنا ٹاکسی آؤں میرا سوال یہ ہے کیا سات دن کے بعد اخیقہ کر سکتے کیا کوئی حدیث ہے کرنے کی یا سات دن میں ہی کرنا اخیقہ اس کے وضاحت کرئے تھوڑا یہ کرناٹک سے بھائی صاحب ہیں سوال کر رہے ہیں کہ کیا سات دن میں ہی اقیقہ کرنا ہے سات دن کے بعد بھی اقیقہ کر سکتے ہیں کوئی حدیث ہے تو دیکھیں حدیث تو بہت ہی واضح ہے کہ ساتویں دن ہی آپ کو اقیقہ کرنا ہے حدیث میں تو بہت ہی کلیر ہے چنانچہ یہ حدیث سنن نصیح کی حدیث مبت 4220 سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام رہین بیعقیقتہ تزبہ عنہ یوم سابیہی ویحلق رأسہ یو سممہ کہ ہر غلام ہر بچہ گروی ہوتا ہے اپنے عقیقے اور اس کے ساتھوے دن اس کا عقیقہ ہونا چاہیے اس کے سر کا حلق ہو اور اس کا نام رکھا جائے تو اس میں ساتھوے دن کی بات ہے تو حدیث میں ساتھوے دن ہی عقیقہ ہے ساتھوے دن سے پہلے یا ساتھوے دن کے بعد نہیں بچہ جب ساتھ دن کا ہو جائے یوم سابیہی غلام جب ساتھ دن کا ہو جائے بچہ ساتھ دن کا ہو جائے تو ساتھوے دن اس کا عقیقہ ہونا چاہیے ایسے کوئی آزادی نہیں کہ جب چاہیں آپ عقیقہ کریں دیکھیں شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اسیحہ میں ایک روایت نکل کی ہے کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا جب آپ نبی بنائے گئے جب آپ مبعوس کیے گئے اور ایسے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے کچھ آثار نکل کیے ہیں کہ بعض کے لوگوں نے بھی بڑے ہونے کے بعد بڑی عمر میں اپنا عقیقہ کیا ہے تو اس حدیث اور ان آثار کی روسنی میں شیخ علبانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے لیکن یہ ان کے لئے ہے جن کا عقیقہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکا وہ بعد میں کرنا چاہے تو کر سکتا لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ آزاد ہے جب چاہے عقیقہ کریں کچھ لوگ تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عقیقہ کا کوئی ڈیٹی نہیں ہے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے جب چاہے آپ عقیقہ کریں ایسا بالکل نہیں ہے کسی وجہ سے کسی کا عقیقہ نہیں ہو پایا اس کے ماں باپ نہیں جانتے تھے عقیقہ کرنا چاہیے تھا اور کوئی مسئلہ تھا تو بعد میں پتا چلا کہ نہیں ہو پایا تو کوئی کرنا چاہتا کرنے لیکن یہ سمجھ لینا کہ عقیقہ کا کوئی وقت نہیں ہے چاہو تو ساتھویں دن کرو چاہو تو آٹھویں دن کرو جب مرضی جب کرو تو یہ غلط بات ہے ساتھویں دن یہ متعین ہے ساتھویں دن سے آپ مؤخر نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہے کوئی گھر میں کوئی میت ہوگی کوئی بات ہوگی کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو چلو آدمی اس کو ڈیلے کر دیا لیکن بلا وجہ ڈیلے نہیں کر سکتی یہ ہے اسے ہی جیسے نماز کا مسئلہ ہے جیسے فجر کا ایک ٹائم ہے فجر کا ایک وقت ہے اب ایسا تو نہیں کہ ایک آدمی جب چاہے فجر کی نماز پڑھیں زہر کا ایک وقت ہے مغرب کے ایک وقت ہے اب ایسا تو نہیں کہ جب اس کی مرضی مغرب پرنا پڑے تو اس کا ایک وقت متین ہے اس متین وقت میں ہی اس کو عبادت کرنی ہے فجر کی نماز متین ہے اس میں پڑھنی ہے اثر کی نماز متین ہے اس میں پڑھنی ہے اب کسی وجہ سے اگر کوئی شخص مغرب میں نہیں پہنچ پایا کہیں فس گیا کہیں کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے لیکن یہ اپشنل نہیں ہے کہ چاہے تو مغرب میں پڑھے چاہے تو بعد میں پڑھے کوئی مجبوری ہے تو بعد میں پڑھ سکتا ورنہ اسے مغرب کا جو ٹائم اسی ٹائم اس کو پڑھنا ہوگا ایسے حقیقہ ساتھویں دن ہے اس کو ساتھویں دن ہی کرنا پڑے گا لیکن اگر کوئی مجبوری آگیا کوئی مسئلہ آگیا چلو بعد میں کر سکتا امیدے کے بات آپ کے لئے واضح ہوگی ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتی ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں آپ کا سوال با مقصد ہو آپ کا سوال مختصر ہو آپ سوال پوچھتے ہیں اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی خوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری خوشی کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پرگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی